ایک ایرئے میں کل رات میں جلپلی کے پاس ایک چار بچے جان نمہ کے دعوت میں آئے تھے واپس ہو رہے تھے جس میں سے لوگوں کی مرسل میں پیٹرول ختم ہوگا تھا دو جنہیں پیٹرول لانے گئے دو جنہیں گاڑی ڈھکل لیتے ہو جا رہے تھے پولیس کی گاڑی آئی ایک دم اترتے لوگوں کو مار پٹ شروع کر دی ناصری مار پٹ کی بلکہ گالی گلوج بھی کرتے اس کے بعد یہ لوگوں کی موبائل فون سینلیر رکھ دیئے گاڑی میں لے کے دو گھنٹے تو پھرے ایریے میں پھر وہ آدمی آئے اب صبح میں رات میں چھوڑے صبح میں آکے موبائل مانگے تو کوٹ سے لے لو بھولے بھائی مارے کئی کو ہمارا خصور کیا ہے وہ تو کوئی بتانے کو تیار نہیں مجھے بھی فون کر رہے تھے میں بھی بات کیا لیکن کوئی صحیح تغیر سے ریسپانس نہیں ملا تو آخری میں میں بھی آیا پہ برحال ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے مارنے کے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اب بتا رہے ہیں کہ یہ ایریوں میں مڈران زیادہ ہو رہے ہیں اس واسے ہم لوگ دوسروں ایسا کر رہے ہیں مڈران کر رہے ہیں اس واسے ہم کو تو شوڑ دے رہے ہیں جو مڈروں میں جس کا تعلق نہیں ہے شریف بچے کم امر بچے دکھتے مار پیٹ کر رہے ہیں جانوروں کو مار رہے ہیں روڑوں پہ یہ پولیس کو یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے پہ ڈپٹی کمیشنر اس ایری ہے کہ ان کے بھی نالج میں لیا اور ایک کمپلینٹ بھی ہم یہاں پہ دیا ہیں وہ ایک عیسائی ہے کوئی وہ پانڈو بلکے ان کی نگرانی میں اس واسے جوانہ مار پیٹ کرے انہوں بھی کرے تو اس پہ ایکشن لے کے ان کو فوری یہاں سے برخص کرنے کا ڈیمینڈ کیا ہمیں سخت کاروائی کرنا چاہیے ورنہ بچوں کو مارنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کوئی خسور ہی نہیں ہے کوئی پولیس کا جوان اپنے آپ کو کمیشنر سمجھا ہوا رہتا کوئی دیکھنے آلہ پوچھنے آلہ نہیں ہوں نے بس جو جی میں آئے کرتا جب صبح ہوئی بعد سے سب کو اطلاع ملتی ہے تو اس وقت بھاگتا ہے موں چھپا کے پھرتے رہتا ہے سہبر آباد رچہ گھنٹا کے ڈیپٹی کمیشنر سے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ فوری ان کو یہاں سے سسپنٹ کرے بچوں کی تائید میں آپ اور ان کو سسپنٹ کرے تاکہ کوئی دوسرے لوگ ان کے ظلم کا شکار نہ ہو سکے اور تمام پولیس واروں کو یہ مسجھ دیجئے کہ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرے تاثب کی بنیاد پہ کام نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہاں کے شہری ہیں ان کی حفاظت کرنا ان سے اچھے اقلاق سے پیش آنا گالیاں تو اتنے گالیاں دیئے ہیں بچے بتا رہے تھے کہ گالیوں کی ڈشنری ہے ان کے پاس بس ایسے آفیزر کو پاڑی شریف کی پولیس ٹیجن میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو فوری برخواست کرنا چاہیے اور اس علاقے کے تمام منلیس کے ورکر بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں انہاکے پہ اور یہاں کمپلینٹ دیکھ کے ہم جا رہے ہیں چو بیس گھنٹے کا ٹائم دیئے چو بیس گھنٹے میں اگر یہ لوگ ایکشن لیں گے تو ٹھیک ہے لیکن تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہے ہم صدر منلیس سے اجات لے کے کام کریں گے شکریہ